اپتلف لوگوں نے جو بیان دیئے ان سے پتا چلا کہ یہ شخص دو بیویوں کے ساتھ اس آبادی میں آیا پہلے ایک آدمی کے گھر مہمان رہا جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کوئی عالم فاضل ہے تو انہوں نے اسے یہ جھوپڑا دے دیا وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے جائے کرتا تھا وہاں بہت مدد سے ایک پیش امام تھا یہ شخص پیش امام کا مرید بن گیا پندرہ سولہ روز بعد پیش امام نے مسجد میں ہی پیٹ درد کی شکایت کی یہ شکایت اتنی تیزی سے بڑھی کہ اس کے بعد پیش امام مسجد میں نہ آسکا حکیموں نے گھر جا کر دیکھا دوائیاں دی مگر وہ تیسرے روز مر گیا اس کے بعد اس عالم نے لوگوں سے بات کر کے مسجد سمال لی اس نے ایسا تاثر پیدا کیا کہ لوگ اس کے عقیدت مند ہو گئے اور اس کی ضرورت کی مطابق اسے مکان دے دیا علی بن سفیان کے پوچھنے پر لوگوں نے اسے بتایا کہ انہوں نے کئی بار اس شخص کو پیش امام کے لیے کھانا لے جاتے دیکھا تھا علی بن سفیان جان گیا کہ پیش امام کو اس آدمی نے زہر دیا اور اسے راستے سے ہٹا کر مسجد پر قابض ہو گیا اس جاسوس کے گھر کی تلاشی میں بہت سے ہتیار برامد ہوئے تھے جو مختلف جگہوں میں چھپائے ہوئے تھے وہاں سے زہر بھی برامد ہوا وہ یہ کتے کو دیا گیا تو کتہ تین دن بے چین رہا اور گرتا اور اٹھتا رہا تیسرے دن شام کے بعد کتہ مر گیا علی بن سفیان نے اپنی تفتیش سلطان ایوبی کے آگے رکھی تو سلطان نے اسے کہا ان تینوں کو قید میں خوب پریشان کرو اور انہیں خوفزدہ کیے رکھو لیکن میں انہیں جلالات کے حوالے نہیں کروں گا اور انہیں قید میں بھی نہیں ڈالوں گا پھر آپ کیا کریں گے علی بن سفیان نے پوچھا میں انہیں حفاظت اور عزت سے واپس بھیز دوں گا علی بن سفیان نے حیرز ادا ہو کر سلطان ایوبی کے موں کی طرف دیکھا سلطان نے کہا میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں علی ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھنا میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بازی لگاؤں یا نہیں اس نے ذرا توقف سے کہا کل دوپہر کے کھانے کے بعد نائب سالروں مشیروں عالی کمانداروں اور انتظامیہ کے ہر شعبے کے سربراہ کو میرے پاس لیانا تمہاری موجودگی بھی ضروری ہے علی بن سفیان نے اس رات پہلی بار اس عالم سے تفتیش کی لیکن وہ بڑا سخت آدمی نکلا اس نے کہا غور سے میری بات سن لو علی بن سفیان ہم دونوں ایک ہی میدان کے سپاہی ہیں تم میرے ملک میں کبھی پکڑے گئے تو مجھے امید ہے کہ تم جان دے دوگے اپنے ملک اور اپنے قوم کو دھوکہ نہیں دوگے تم یہی طبق کو مجھ سے بھی رکھو مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہوگا اگر میں تمہیں وہ ساری باتیں بتا دو جو تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو تو بھی تم لوگ مجھے بکشو گے نہیں مجھے اس تیخانے میں مرنا ہے خواہ جلاس سے مروا دو خواہ عذیت میں ڈال کر مار دو پھر میں کیوں اپنی قوم کو دھوکہ دوں مجھے امید ہے کہ تم اپنا ارادہ بدل دوگے علی بن سفیان نے کہا کیا تم ان دو لڑکیوں کی عزت بچانے کے خاطر پسند نہیں کروگے کہ میں جو پوچھو وہ مجھے بتا دو کیسی عزت اس نے جواب دیا ان لڑکیوں کے پاس صرف حسن اور نازو نکھرے ہیں یا وہ استادی ہے جس سے وہ پتروں کو بھی موم کر لیتی ہیں ان کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں یہی تو انہیں سکھائے جاتا ہے کہ اپنی عزت سے دستبردار ہو جاؤ ہم لوگ اپنی جان اور عزت بہت دور پھینکاتے ہیں تم ان لڑکیوں کے ساتھ جیسا بھی صدوق کرنا چاہو کر لو انہیں میرے سامنے زلیل کر لو میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا لڑکیاں بھی تمہیں کچھ نہیں بتائیں گی جاسوس لڑکیوں کو ہم سزا موت دے دیا کرتے ہیں انہیں زلیل کبھی نہیں کیا علی بن صفیان نے کہا ہمارا مذہب عورت کو عزیت میں ڈالنے کی ہمیں اجازت نہیں دیتا میرے دوست جاسوس نے کہا تم پیار کا حربہ استعمال کرو یا عزیت کا ہم میں سے کوئی بھی اپنے ان ساتھیوں کی نشاندہی نہیں کرے گا جو تمہاری سلطنت کی جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تم نے لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وعدہ کیا ہے میں اس کے عوض تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ میری اور تمہاری جنگ نہیں ہے یہ سلیب اور چانداری کی جنگ ہے